ہیلو جو اسلام علیکو میرا نام سمی ہے اور وولکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تینکیو سو مچ فور کنسیدر سبسکرائبنگ سو یار آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے اس فلور پلان کے وارے میں اس میں ہم نے کون کون سے رومز دے رکھے ہیں کتنے رومز دے رکھے ہیں روم کے دائمیشن کے ساتھ اوورال دائمیشن بات کریں گے اور اس کے توٹل کاؤسٹ آف دیکنسٹرکشن اور ٹائپس آف کنسٹرکشن کے ساتھ کاؤم مارکن ہوں اور کاؤم ڈیٹیل کے پر ہمیں بات کریں گے تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور ویڈیو اگر پسند آتا ہے تو لائک کر سکتے ہو اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہو تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر 2BHK کا بیلڈنگ ڈیزائن دے رکھا ہے تو یہاں پر آپ کو کچھ چیزیں اپشنل ہے جیسے کہ آپ اس بیڈروم کو ہال میں کنورٹ کر سکتے ہیں یا پھر مین انٹری کو یہاں سے کنورٹ کر سکتے ہیں کاؤم میں کچھ کچھ اپشنل چیزیں دے رکھئے جو کہ ہم آنے والے کچھ ٹائم میں بات کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں سامنے کی طرف سے ہم نے فیلحال کے لئے ہم اس فلور پلان کے ایز ایز ڈیزائن جیسا ہے اس طرح سے ہم لوگ اس کو ڈیٹیل میں جانتے ہیں ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں مین انٹرینس سے تو یہاں پر آپ کو ایک مین گیٹ مل جائے گا ہم نے مین گیٹ جو اسٹیر کیس ہال سے دے رکھا ہے اور اس کا جو فرس فلور یا پھر ٹیریس پہ جانے کے لئے ہم نے انٹرینس یہاں سے دے رکھا ہے ٹھیک ہے تو اس فرس سٹیپ سے لے کے لینڈنگ تک آپ کو آ جائے گا 8 فٹ اور مین انٹرینس جو آرام سے آپ کو 8 فٹ کے اندر سے ہو جائے گا اور مین ڈور کا سائز 3.5 انٹو 7 فٹ کا ٹھیک ہے تو لینڈنگ کے نیچے سے ہم نے مین انٹرینس دے رکھا ہے اور جیسے آپ انٹر کرو گے آپ کو ایک بڑا سا ہال دیکھ جائے گا یہاں پر تو یہ ہال کم ڈائننگ ہم نے اس کو بنایا ہے اور یہاں پر آپ اس لینڈنگ کے نیچے آپ بہت سارے چیزیں پارٹیشنز وغیرہ کر سکتے ہو اور نیچے کے لئے آپ شو راہے کو کہہ رہا لگا سکتے ہو جو کہ آپ کے پاس option ہے تو آپ اس کے لئے use کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو مین انٹرینس آپ کو یہاں سے ہو جائے گا اور جیسے آپ انٹر کرو گے آپ کو ڈائننگ کم ہال میں انٹری ہو جائے گی تو میں یہاں پر ڈائننگ روم کم ہال کا سائز باتا دیتا ہوں اس ڈائننگ روم کا سائز ہے ڈائننگ کم ڈائننگ اس کا سائز ڈائننگ روم سے ہم نے سارے انٹرنس دے رکھے جیسے کہ بیڈروم کے لئے جانے کو ڈور دے رکھے ہیں اور کچن کو جانے کیلئے بھی ہم نے یہاں پر انٹرنس دے رکھے تو ایک ہی کر کے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس طرف آتے ہیں تو سامنے کے طرف آپ کو ایک بیڈروم ملے گا جس کا سائز ڈائننگ فٹ 3 انچ ڈائنگ فٹ 6 انچ ہو جائے گا اس بیڈروم میں ایک اٹیج بات بھی دے رکھا ہے ٹھیک ہے تو اٹیج بات کا سائز 4 فٹ 6 انچ انٹو 4 فٹ 6 انچ کا دے رکھا ہے اور اس کا دور یہاں سے دیا ہوا ہے اس کے بعد بیڈروم میں ہم دو وینڈو پروائیڈ کیا ہیں یہاں پر سامنے کی طرف ایک اور ایک رائٹ سائیڈ میں جس کا سائز 4 فٹ انٹو 4 فٹ ہے اور اس باتروم میں بھی ہم نے ایک وینٹیلیشن پروائیڈ کیا ہوا ہے جس کا سائز 1 فٹ انٹو 1.5 فٹ دے رکھا ہے اس کے ساتھ اس بیڈروم کے سامنے یعنی دور ہے اس بیڈروم کے سامنے ہم نے ایک اور بیڈروم دے رکھا ہے جس کا دور یہاں پہ ہے اور اس کا ڈیمیشن جو ہے یہ ہے بیڈروم 2 اور اس بیڈروم کا ڈیمیشن 9 فٹ 3 انچ 9 فٹ 0 انچ دے رکھا ہے رائٹ کی صرف آپ کو ایک وینڈو مل جائے گا جو کہ سیم ڈیمیشن کے ساتھ ہے اس طرف پیچھے کی طرف ایک وینڈو مل جائے گا ٹھیک ہے تو اس بیڈنگ کا اوورال دیمیشن 18 فٹ انٹو 30 فٹ ہے جو کہ کافی چھوٹا سا اور کافی یوٹیلائز کیا ہوا فلور پلان ہے اگر آپ یہاں پر اس بیڈروم کی بلکل سامنے ایک ہم نے کچھن دے رکھا ہے جس میں ہم نے اوپن دور دیا آیا یہاں پر تو اگر آپ چاہتے تو یہاں پر کچھن میں بھی چھوٹا سا بریکفاس ٹیبل لگا سکتے ہو یا پھر لیوینگ ہال میں بھی لیوینگ کم ڈائننگ میں بھی لگا سکتے اس کچھن کا سائز ہم نے دے رکھا ہے 6 feet 9 inch into 9 feet کا اور اس میں ہم نے left side میں window provide کیا ہے جس کا size 4 feet into 3 feet کا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کے area کے بارے میں تو اس کا area 5 40 square feet ہے 5 40 square is total area اور اگر ہم اس کی costing کی بات کرتے ہیں تو لگ بگ 4 to 5 lakh تک اس کا construction budget آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں ہم نمبر of column دی ہے 12 اگر آپ کو چینجز کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہو جیسے میں بتا دیا ہے آپ اس میں reinforcements changes کر سکتے ہو یا پھر column sizes change کر سکتے ہو وہ آپ پہ رہے گا تو اس کا column dimension ہم نے دیا ہوا ہے 9 inch into 9 inch is equal to 12 number of columns 12 number of columns اس کے ساتھ ہم نے اس کے column کے ساتھ اس کے excavation کا بھی dimension دیا رکھا ہے جس size 3 feet into 3 feet ہے چیز اگر بڑھانا چاہتے ہو تو آپ بڑھا سکتے ہو آپ کی جیسا easy رہے گا آپ کو اس طرح سے کر سکتے ہو اور اس میں ہم column marking بھی دے رکھ ہے آپ دیکھ سکتے یہاں پر easily available رہے گا اگر آپ کو floor plan پسند آت ہے سکرین شوٹ وغیرہ لے سکتے ہو یا پھر اگر pdf format میں چاہیے ہو تو آپ description میں دیئے گئے links سے download کر سکتے ہو تو hopefully آپ کو ایک ویڈیو پسند آتا ہے ویڈیو اچھا لگے تو like zار کرنا میں ملتا آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے peace